اسلام علیکم موجودہ حکومت کی جانب سے سپریم کورڈ آف پاکستان کے خلاف جو محاص آرائی جاری ہے جو حد تک آمیز بیانات جاری کیا جاری ہے چیف جسٹر سمر اتابندیال اور ان کے ساتھی ججز کے خلاف جو کیمپین چلائی جارہی ہے سپریم کورڈ کے جو آرڈرز ہیں ان کے اوپر جو عمل درامت نہیں کیا جارہا اور سپریم کورڈ کے جو ججز ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو بڑھاوا دے کر اس کی مدد سے سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے اس کی آثارٹی کو انڈرمائن کیا جارہا ہے اور چیف جسٹر سمر اتابندیال اور پاکستان کو نکالنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو کوشش کی جارہی ہے یہ سارا وہی سکریپٹ ہے یہ سارا وہی جو ہے کھیل ہے جو انیس سو ستانوے میں نواز شریف حکومت چیف جسٹر سو پاکستان سید سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف کر چکے ہیں یہ سارے ان کے آزمودہ حربے ہیں اس کے اوپر ہم پہلے گیانہ ویڈیوز کر چکے ہیں اور یہ اسی سلسلے کی ایک اگلی ویڈیو ہے بارویں ویڈیو ہے جو گزشتہ ویڈیو سے ان میں ہم نے مختلف کردار جو تھے انہوں نے جو رول ادا کیا تھا نواز شریف حکومت کی جو ایک جو کیمپین تھی جو ایک کوشش تھی خود کو اعتصاب سے توہین عدالت کیس سے بچانے کی اور سپریم کورڈ آف پاکستان کو فتح کرنے کی اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا سارے جو کردار تھے اس وقت جو آرمی چیف تھے جو اس ٹائم کے حاضر سرویس ججز تھے جو اس ٹائم کے ریٹائر ججز تھے جیسا کہ رفیق طارد صاحب تھے ان سب کے کردار کے اوپر ہم گزشتہ ویڈیوز میں تفصیل سے بتا چکے ہیں جس گزشتہ لڑائی کے جس پہلو کو ہم زیرے گھور لائیں گے اس کے اوپر آج کل باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا اور دیکھا کہ اس ٹائم بھی یہ والا حربہ انہوں نے آزمایا تھا یا نہیں آزمایا تھا تو مجھے نجم سیٹھی صاحب کا جو ادارہ ہے دی فرائیڈی ٹائمز اس کا ایک ایڈیٹوریل ملا ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ انیس سو ستانوے کا ایک آزموتہ حربہ ہے جسے اب بھی آزمایا جا رہا ہے یہ حربہ کیا ہے اس ٹوری میں اسی کے متعلق ہم بات کریں گے اس کے اوپر صاحبی بھی بات کر رہے ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں نانا سناؤلا صاحب انہوں نے بھی بات کی ہے یہ حربہ ہے چیف جسٹس او پاکستان کو ایکزیکٹیو آرڈر جو تھا جس کے تحت ان کو بحال کیا گیا تھا دوہزار نو میں دیگر ججز کے ساتھ ججز بحالی کی تحریک کے بعد ججزوں کو بحال کیا گیا تھا پیپلز پارٹی حکومت کے دوران اس ایکزیکٹیو آرڈر کو واپس لے کر چیف جسٹس او پاکستان عمر اطاب مندیال کو رخصت کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ قسم کا دباؤ کا حربہ ہے اور اس حکومت سے کچھ بھی بحید نہیں ہے یہ کسی قسم کا بھی حربہ آزما سکتی ہے یہ نہ آئین کو دیکھتی ہے نہ قانون کو دیکھتی ہے اگر آئین کو یا قانون کو انہوں نے دیکھنا ہوتا تو سب سے جو سپریم ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے اور آئین میں نوے روز کے اندر انتخابات کرانے کا واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور اس کو کس طریقے سے یہ ہوا میں اڑا رہی ہیں نظر انداز کر رہی ہیں اس آئینی حکم کو آئینی شک کو وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ بات کیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جو کہا ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر انیس سو ستانوے میں انہوں نے اسی ہتھیار کا استعمال کیسے کیا تھا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا وہ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے ایک سوال کے جواب میں ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ان کے ساتھ گفتور کرتے ہوئی یہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ جو چیف جسٹس او پاکستان ہیں عمر اطاب منجال صاحب ان کی بحالی ایک ایجیکٹیو آرڈر کے ذریعے سے ہوئی تھی اگر ایجیکٹیو آرڈر سے چیف جسٹس کی بحالی ہو سکتی ہے تو وہ رخصت بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس ایجیکٹیو آرڈر کو جاری کرنے سے اگر چیف جسٹس او پاکستان بحال ہو سکتے ہیں اس ٹائم کے ابتخار چودری صاحب جو تھی چیف جسٹس سے انہیں بحال گیا گیا تھا اور دیگر جو جسٹس تھے وہ بحال ہوئے تھے اس ایجیکٹیو آرڈر کے ذریعے سے تو وہ یہ کہنا چاہنا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں رخصت بھی کیا جا سکتا ہے یہ والی چیز ہے اب یہ جو چیف جسٹس پاکستان جو ہیں انہیں ایجیکٹیو آرڈر کو واپس لے کر رخصت کرنے کی باتیں ہیں یا یہ والی ساری چیزیں ہیں ایک دم سے ان کے اوپر صاحبیوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا سوال جواب کرنا شروع کر دیا تو یہ والی چیز انیس سو ستانوے میں کس طریقے سے ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ جو چیز ہوئی تھی اس کے بارے میں جو ہمیں ملا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نجم سیٹی صاحب کا جو ادارہ ہے دو فرائیڈی ٹائمز اس کے ایک ایڈیٹوریل ہے نومبر انیس سو ستانوے کا اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا اس کے اندر انہوں نے جو محاضر آئی تھی اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی یہ تو آپ کو پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ ججز جو تھے ان کی تائیناتی سے یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی چیف جسو پاکستان جو تھے اس ٹائم کے سید سجاد علی شاہ صاحب انہوں نے نماز شریف حکومت سے کہا تھا بیس اگست انیس سو ستانوے کو کہ یہ پانچ ججز ہیں ان کو آپ جو ہیں تائینات کر دیں سپریم قور پاکستان میں اسامیہ کافی عرصے سے خالی پڑی ہیں تاکہ انصاف کی فراہنی کا جو عمل ہے وہ ایک سمودھ طریقے سے چل سکے اور جو پینڈنگ کیسز روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں آج کل کے دور کی تنا اس ٹائم بھی وہ جو ہیں وہ جو بیک لاغ ہے اس کو نمٹایا جا سکے ان کیسز کو نمٹایا جا سکے پانچ ججز کے انہوں نے نام بیجت سے نواز شریف حکومت کو سفارش کی تھی کہ ان کو تائینات کیا جائے سپریم قور پاکستان میں ان پانچ ججز میں ایک ججز صاحب جو تھے جسٹس ملیر شیعہ جن کا نام تھا وہ اتفاق فاؤنڈی کے خلاب لاہور آئی کورٹ کے وجہ تھے اور شریف کانان کا جو ذاتی کا روبار ہے اتفاق فاؤنڈی اور اس کے خلاب وہ فیصلے دے چکے تھے تو نماز شریف صاحب نے جب دیکھا کہ ان ججز کو لائے جا رہا ہے سپریم قور پاکستان میں تو انہوں نے ان پانچ ججز کی تائیناتی کی محالفت کی یہاں سے لڑائی شروع بھی انہوں نے ایک نوٹیفکیشن نکالا اس اگلے روز اس نوٹیفکیشن کے ذریعے سپریم قور ججز کی تعداد ستنہ سے کم کر کے بانہ کر دی گئی اور یوں وہ پانچ ججز تھے جن کی تائیناتی کی سفارش کی تھی سید سجاد علی شاہ صاحب نے وہ اسامیہ ہی ختم ہو گئی اور ایک جج جو تھے جو ان کو ناپسندی ذاتے اس کی تائیناتی کو روکنے کے لیے انہیں سپریم قورٹ میں آنے سے روکنے کے لیے نواز شریف حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اور اسامیہ ہی اڑا دی سپریم قورٹ کے ججز کی تعداد ہی کم کر دی یہاں سے لڑائی شروع دی تھی اب میں اسے آگے بتاتا ہوں کہ اس لڑائی کے دوران کیا ہوا تھا اس لڑائی میں صدر فاروق لگاری صاحب جو تھے انہوں نے نواز شریف حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے چیف جسٹس اور پاکستان اور سپریم قورٹ اور پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں بعد میں جب یہ لڑائی آگے پڑی تھی اور جب یہ توہین عدالت کیس کی شکل اختیار کرتی یہ اسے اگلا مرلہ اس لڑائی کا نواز شریف کے خلاف اور دیگر پارلی مٹیریلز کے خلاف تو اس ٹائم صدر فاروق لگاری صاحب جو تھے ان کو بھی اس لڑائی کے دوران جانا پڑا تھا اور صدارت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے تو لڑائی کے ابتدا میں جب یہ ججز کی تائیناتی کا معاملہ شروع ہوا اور اس معاملے کے دوران دباؤ ٹالا جا رہا تھا کہ صدر فاروق لگاری سے بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا چیف جسٹس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں کیا دباؤ تھا کیا کہا جا رہا تھا اور چلتے فاروق لگاری صاحب انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا تھا صدر فاروق لگاری صاحب نے وہ میں آپ کو جو اداریہ ہے دہ فرائیڈے ٹائمز کا نجم سیٹھی کا ادارے کا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا لیتا ہوں یہ نومبر انہوں نے لکھا ہے میں وہی لائنیں آپ کو پڑھ کے سنا لوں صدر فاروق لگاری نے نواز شریف اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ سپریم کورن میں ججوں کی تائیناتی کے معاملے میں چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے اقامات پر عمل کریں یعنی کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو صدر جو تھے فاروق لگاری صاحب انہوں نے نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ محاضر ہے چھوڑے ججز کی جو تائیناتی کا جو اکتیار ہے چیف جسٹس پاکستان کا اس کے اوپر قدگان نہ لگائیں ان کا ساتھ دے ان کے جو اقامات ہیں انہوں نے جو سپارش کیا ہے پانچ ججز کے تائیناتی کی آپ وہ تائیناتی کر دیں اس کے اوپر ان کے اقامات کے اوپر عمل کریں آگے انہوں نے لکھا ہے اگلی لائن میں یہی ایڈیٹوریل جو ہے اس کے اندر ایک مرلے پر صدر فاروق لگاری نے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے یا انہیں سپریم جوڈیشن کونسل کے سامنے لانے کی کسی بھی حکومتی حربے کی حمیت سے کھل کر انکار کر دیا تھا یعنی کہ جو ایک حربہ تھا وہ یہ تھا کہ صدر کے تھو جو چیف جسٹس سیو سٹائیم کے سید سجاد علی شاہ صاحب ان کو ڈی نوٹیفائی کروا دیا جائے ان کو اس طریقے سے نکلوا دیا جائے جیسے باتیں پرانہ سناولہ نے جس کا ایک قسم کا امکان ظاہر کرنے کی کوشش کیا ہے یا ایک دباؤ کے حربے کے طور پر ایک دیان دیا ہے اپنی سٹیٹیجی بتانے کی کوشش کیا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کار تو یہ کچھ بھی سکتے ہیں غیر آئیلی کام کرنا ہے غیر قانونی کام کرنا ہے تو وہ آپ کوئی بھی کر دیں تو ان سے کوئی چیز جو ہے وہ کسی چیز کا بھی امکان جو ہے راد نہیں کیا جا سکتا ہے اس حکومت کے دوران تو جب فاروق لگاری صاحب کو انہوں نے کہا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے سید سیجاد علی شاد چیف جسٹس ہو پاکستان کو تو اس کے اوپر یہ انہوں نے لکھا ہے نجم سیٹی صاحب نے جو تھے یہ والا جو ایک آپشن تھی یہ والا جو ایک حربہ تھا اس ٹائم کی نولی کی حکومت کا اس کے اوپر عمل کرنے سے اس کی حمیت کرنے سے اس کو سپورٹ کرنے سے جو اس ٹائم کے صدرے پاکستان تھے فاروق لگاری صاحب انہوں نے کھل کر انکار کر دیا تھا نمبر ایک نمبر دو ریپنس والا جو معاملہ ہے جیسا کہ اب بھی پروکسی چیزیں ہو رہی ہیں جیسے تو پاکستان اور ان کے ساتھی جیسے کے خلاف اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا معاملہ لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر بھی میں آپ کی کوئی حمیت نہیں کروں گا ڈی نوٹیفائی کرنے والے عمل میں بھی اور ان کو سپریم جوڈیشل کونسل آف ملانے کی کوشش بھی یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس شروع ہوا اور ان کے پارلیمنٹیرینز کے خلاف سپریم کورڈ پاکستان بالخصوص جو چیف جسٹر پاکستان سے سید سیجاد علی شاہ صاحب ان کے خلاف حتح کامیز بیانات دینے پر وہ جو توہین عدالت کا کیس تھا اس کے دوران سپریم کورڈ پاکستان پر اٹھائیس نومبر کو انیس سوستانوے کو فیزیکلی اٹیک ہوا تھا نونلی کی ورکرز اور رہنماؤں کی جانب سے اس کے بعد جو ججز تھے سید سیجاد علی شاہ صاحب کے ساتھی ججز انہوں نے بغاوت کی رفیق طارد سامنے کردار ادا کیا سید دوزمہ صدیقی صاحب نے کردار ادا کیا اور اس بغاوت کے نتیجے میں چیف جسٹر پاکستان کو ان کے اپنے ساتھی ججز نے دسمبر انیس سوستانوے میں نکال دیا فارے کر دیا وہاں سے تو یہ ایک پہلا مرلا تھا اس لڑائی میں شروع والا مرلا تھا جب ججز کی تہیناتی کا معاملہ چال رہا تھا بعد میں یہ معاملہ حال ہو گیا تھا اور توہین عدالت کا معاملہ چال نکلا تھا اور وہی توہین عدالت والا جو معاملہ تھا اسی کے اندر جو تیسیہ سیجاد علی شاہ صاحب کو گھر جانا پڑا تھا اور نواز شریف حکومت جو تھی وہ سزا سے بھی پچھ گئی کیسے سے بھی پچھ گئی انہوں نے چیف جسٹس کو بھی نکال دیا تو یہ جو ڈی نوٹیفائی کرنے کی باتیں ہیں یہ ان کا پھرانا تجربہ ہے انہوں نے اس کو آدمانے کی کوشش کی تھی اس ٹائم کے جو تھے صدر پاکستان انہوں نے اس کے اوپر کھل کر جو تھا اس کی مخالفت کی تھی اس چیز کی اور یہ والا حربہ اس ٹائم جو تھا ان کا کامیاب نہیں ہوا تھا دیگر جو حربے تھے اندر سے جس کو لڑا کے اور سیس ایجاد علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان وہ نکالنے کا وہ کامیاب ہو گیا تھا اور اس لڑائی میں صدر جو تھے فاروق لگاری صاحب جنہوں نے ڈی نوٹیفائی کرنے والے سپریم ڈیوٹیشل کونسل میں چیف جسٹس کے خلاف کاروائی کی مخالفت کی تھی ان کو بھی جانا پڑا تھا گھر تو یہ ایک پہلو ہے جو آج کل بھی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں صحافی بھی کر رہے ہیں سینئر صحافی بھی کر رہے ہیں حکومت کے جو سینئر لوگ ہیں اور یہ جیسے کہ وزیر داخلہ صاحب میں نانا سناؤلا یہ بھی باتیں کھانے ہیں تو یہ اس ٹائم کا ایک حربہ ہے جس کو ابھی سے دوبارہ دھورایا جا رہا ہے تو یہ جو سٹوری ہے اسے آپ کو پتا چلے گا اور جو پچھلی سٹوری ہیں ان سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے بھی حربے اب موجودہ چیف جسٹس کے خلاف آزمائے جا رہے ہیں یہ سید سیجاد علی شاہ صاحب کے خلاف اور اسی سپریم بور پاکستان کے خلاف آہ اسی نول لیگ کی جانب سے آزمائے جا چکے ہیں ماضی میں اسی آہ سیریز کے اوپر انشاءاللہ اللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آہ اس کا کوئی نیا پہلو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ